موسیقی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنما پریشان نہ ہو پی ڈی ایم مکمل قتم ہو چکی عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اپوزیشن اپنے بنیادی ایجنڈے سے پیچھے ہٹ گئی ہے پی ڈی ایم کل کے بجائے آج لانگ مارچ کرے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا بیان مریم نواز کہتی ہیں حکومت کو پانچ سال دینا بھی چاہیں تو حکومت خود تیار رہیں عظمت سعید کے لیے بہتر ہے وہ خود کو کمیشن سے الگ کر لیں سینیڈر شبلی فراب نے بلاول اور مریم کو پی ڈی ایم کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا نوہ مولود سیاسی وارثین اپنے بڑوں کو بھی آگے لگانے سے باز نہ آئے ففاقی وزیر اطلاف کے اپوزیشن بروار کرونا سے بچاؤ کی تدبیر ان سی او سی نے مریضوں کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے جامع پلان ترتیب دے دیا پی آئی اے اور لیزنگ کمپنی کے مابین معاملات تیہ ہو گئے ملائشہ کی عدالت نے پی آئی اے تیارہ ضبطگی کے خارج کر دیا موڈی سرکار کے مو پر ایک اور تمہچہ نئی دہلی کے بعد بخبوضہ کشفیر میں بھی پاکستانی پرچم لہرہ دیئے گئے ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک نے طلابہ کی طرف سے سڑکیں بلوک کرنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تعلیمی اداروں کے سربراہان کا اجلاس طلب کر لیا بچوں کے ذریعے چوریاں کرانے والا گروز سرگرب ہو گیا راول پنڈی میں پاکستان سرائی کی ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما ملک مانک بچہ کے بہنوئی ملک زبیر اختر بچہ کا قیمت موبائل فون نو عمر بچہ لے اڑا انتظامیہ کی غفلت کے باعث ملتان کے علاقے لکڑ منڈی میں قبضہ مافیا کا راج برقرار میڈیا ملک کا چوتہ اہم ستون ہے میڈیا کی ترقی کے لیے تباہ ممکنہ وسائل بروے کار لا رہے ہیں ممبر قومی اسمبلی مختون سید سمیع الحسن گلانی فتح پور میں درندگی کی انتہا نامعلوم افراد نو مولود زندہ بچے کو جنگل میں چھوڑ کر فرار ہو گئے کہرور فقہ میں ڈی پیوں کی ہدایت پر زلعی پولیس کی جرائی پشہ افراد کے خلاف کاروائیاں لجہ میں تھانا سٹی کی حدود میں تین معلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا موسیقی This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods and Wolka Foods International بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مقسیوس اور میں ہوں محمد حیدر رزا اور میں ہوں سبان قریشی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکی ہے انہوں نے جلسوں پر پورا زور لگا کر دیکھ لیا عوام ان کے ساتھ نہیں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت حکومتی و اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم نے اہم حکومتی فیصلوں سے متعلق پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن الیکشن کمیشن میں ہمیں پھسانا چاہتی تھی خود پھنس گئی آپ بے فکر رہیں اپوزیشن ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ براڈ شیٹ معاملے پر کمیشن بنا دیا ہے براڈ شیٹ کے علاوہ سر محل اور ہدیبیا پیپر ملز کیس کی بھی مکمل تحقیقات ہوں گی اجلاس میں ارکان اسمبلی نے بڑھتے ہوئے کردوں سے متعلق سوالات کیے جس پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کردوں سے متعلق تفصیلات سے بھی آگاہ کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ کل کی بجائے آج کرے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے شیخ رشید نے کہا کہ آنے والے دنوں میں براڈ شیٹ ملک کا اہم کیس بنے گا یہ پاکستان کے لیے دوسرا پنامہ کیس بننے جا رہا ہے تحقیقات میں ہر چیز واضح ہوگی تب ہی کوئی فیصلہ ہوگا تحقیقات میں ہر چیز واضح ہوگی تب ہی کوئی فیصلہ ہوگا کہ اسے عدالت میں لائے جائے یا نہیں انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن کی سربراہ جسٹس ریٹائیڈ ازبست سعید نے پانامہ تحقیقاتی کمیشن کی والیم ٹین پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ناراض رکن پنجاب اسمبلی خواجہ داو سلمانی کے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز اللہی سے ملاقات کے حوالے سے شیخ رشید نے کہا کہ پرویز اللہی سے ایک ہی ایم پی اے نے ملاقات کی ہے پرویز اللہی حکومت کے ساتھ رہیں گے لیکن اس طرح کے جوڑ کراتے لگے رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید کے لیے بہتر ہوگا وہ خود کو براڈ شیٹ کی تحقیقاتی کمیشن سے الگ کر لیں نائف صدر نون لیگ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ون مین پارٹی ہے یہ لوگ مسلم لیگ کو چھوڑ کر اپنی پارٹی پر توجہ دیں انہوں نے تمام ہسکنڈے آزمالیے کچھ نہیں ہوا اب ان کی باری ہے حکومت کی امید دم توڑتی نظر آتی ہے جب عمران خان کمزور ہوں گے تو ان کی پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اگر ہم حکومت کو پانچ سال دینا بھی چاہیں تو حکومت خود تیار نہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی حرکتوں سے ہی پانچ سال پورے نہیں کرے گی مریم نواز کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کو فراڈ شیٹ ہی کہوں گی یا جس جال میں پھسانے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹ کر ان پر ہی آ جاتا ہے حکومت نے ملک کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کو گروی رکھنا ہے تو قومی اشیاء کے بجائے اپنے محل رکھیں دیگر اہنما کا کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائر اضمت سعید سپریم کورٹ کے جج تک تو ٹھیک تھے انہوں نے جی آئی ٹی کے لیے بطور جج وارس ایپ کالز کی سب کو علم ہے انہوں نے کس کس کو یہ کالز کی اضمت سعید کے لیے بہتر ہوگا وہ خود کو کمیٹی سے الگ کر لیں وفا کی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے بلاول بھٹو زرداری اور بریم نواز کو پی ڈی ایم کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا سینیٹر شبلی فراز نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس سیاست کی بنیاد اہلیت کی بجائے خاندانی وراثت پر قائم ہو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج پی ڈی ایم کا ہے شبلی فراز نے کہا کہ اس اتحاد کی بربادی کے ذمہ داران دونوں نامالو سیاسی وارث ہیں جو اپنے وڑوں کو بھی آگے لگانے سے باز نائے امران خان پاکستان بناتا رہے گا جبکہ سیاسی مخالف اپنی پارٹیاں تباہ کرتے رہیں گے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے مریضوں کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے ایک جامعہ پلان مرتب کر لیا تمام شہری اور فرنٹ لائن ہیلس کیر ورکرز ایس ایم ایس کے ذریعے ڈبل ون ڈبل سکھ یا نیمز کی ویب سائٹ پر اپنا شنافتی کارڈ نمبر بھیج کر ریجسٹرڈ ہو سکیں گے ویکسین سٹریٹیجی پلان کو وفاق نے تمام صوبوں اور سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے بعد مرتب کیا ہے ویکسین پلان بہترین مروجہ عالمی اصولوں اور ہیلتھ گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ویکسین سٹریٹیجی کا مقصد حفظان صحت کی اصولوں کے مطابق ایک مربوط نظام کے تحت لوگوں کو ویکسین لگانا ہے نیشنل ایمینائیزیشن منیجمنٹ سسٹم کو قومی سطح پر قومی ویکسین ایڈمنسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن سیل کے ذریعے چلایا جائے گا یہ سیل ان سی او سی میں قائم کیا گیا ہے ان وی ای سی سی کی معاونت کے لیے صوبائی اور دلائی ویکسینیشن انتظامیہ اور کوارڈینیشن سیل کے علاوہ ملک بھر میں ایڈلٹ ویکسین سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں ملائشین عدالت نے تیارہ زبطگی کے اس پی آئی اے اور لیزنگ کمپنی کے درمیان نفہامت ہو جانے کے بعد خارج کر دیا تفصیلات کے مطابق ملائشیا میں قومی ائرلائن پی آئی اے کے جہاز کی زبطگی کے معاملے میں بڑی اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے پی آئی اے کے خلاف عدالت جانے والی لیزنگ کمپنی نے قومی ائرلائن کے ساتھ کوٹ کے بغیر معاملات تیہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جس کے بعد پی آئی اے انتظامیہ نے بھی کمپنی کے ساتھ عدالت سے باہر معاملات تیہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی دونوں فریقین کے مابین مہایدہ کی تحت قومی ائرلائن نے لیزنگ کمپنی کو ستر لوگ ڈالر ادا کر دی ہیں جبکہ باقی واجب العدار رقم مرحلہ وار دی جائے گی دونوں فریقین کی باہمی رضا مندی کے بعد ملائشین عدالت نے کیس خارج کر دیا اور تیارہ پی آئی اے کے حوالے کر دیا گیا بھارت میں نئی دہلی کے بعد سیرنگر کی جامعہ مسجد کے دروازے پر بھی پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارت کے یوم جمہوریہ پر مقبودہ کشمیر کے دارالحکومت سیرنگر میں پاکستانی پرچم لہرہ آیا گیا پاکستانی پرچم سیرنگر کے جامعہ مسجد کے دروازے پر لگایا گیا کشمیر میڈیا سرویس نے بتایا کہ وادی میں بھارتی فورسز کی اضافی نفری تائنات کی گئی تھی تاہم ان کی موجودگی میں بھی کشمیری نوجوانوں نے پاکستانی پرچم لگاتے ہوئے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم ایسیہ کے طور پر منایا ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک نے سرویڈنٹس کی طرف سے آئے روز سڑکے بلوگ کرنے کا سخت نوٹس لیا انہوں نے بوسن روڈ پر قائم سرکاری کالیجز کے سربراہن کا اجلاس طلب کر لیا اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی آبیدہ فرید اور ایس پی رضا بھی اجلاس میں موجود تھے ہمارے نمائندے امران شہزاد کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نے کالیجز کی انتظامیہ سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ زلائی انتظامیہ کو سٹوڈنٹس کے تجاج بارے بھروقت مطلع کیوں نہیں کیا گیا انہوں نے کہا طلبہ کی طرف سے روڈ بلوگ کیے جانے سے پورا شہر عذیت کا شکار ہوتا ہے بوسن روڈ ملتان کی سب سے مصروف شہرہ ہے روڈ بلوگ سے کالیجز اور زلائی انتظامیہ کی بدنامی ہوتی ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ طلبہ کا مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر آنا کالیج انتظامیہ کی نا اہلی ہے آمیر خٹک نے کہا کہ آئندہ اگر سٹوڈنٹس کے اتجاد کا خدشہ ہو تو پرنسپل زلائی انتظامیہ کو بروقت آگاہ کریں زلائی انتظامیہ اس صورتحاد سے نمڑنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے زلائی انتظامیہ سٹوڈنٹس سے خود بات کرے گی ڈپٹی کمیشنر نے واضح کیا کہ اگر آئندہ سٹوڈنٹس نے روڈ بلوگ کیا تو کالیجز کی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی ڈپٹی کمیشنر نے اسسٹنٹ کمیشنر سٹی کو پرائیویٹ کالیجز کے سربراہن کا اجلاس بھی طلب کرنے کی ہدایت کی راول پنڈی کے معروف مال میں چوری کی واردات میں نو عمر بچے نے پاکستان سرائی کی ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما ملک مانک بچہ کے بہنوئی سیاسی سمازی کاروباری شخصیت ملک زبیر اختر بچہ کا تین لاکھ روپے مالیت کا موبائل فون اڑا لیا مکس نیوز نے واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کم عمر بچے کو دو بڑے لڑکوں کی سپورٹ حاصل تھی جنہوں نے اسے گھیرا ہوا تھا تاکہ اسے پکڑا نہ جا سکے اور اسے بھاگنے میں مدد دی جا سکے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جلد ملزم کو پکڑ لیا جائے گا ملتان بیوہاڈی روڈ پر ٹمبر مارکیٹ اور لکڑ منڈی میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے ہمارے سوشل رپورٹر کے مطابق حکومت جانب سے علاقے کو خوشکوار ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے لاکھ روپے کے اخراجات استعمال کر کے درخت اور گھاس لگائے گئے تاہم انتظامیہ کی جانب سے نامناسب دیکھ بھال کے باعث قبضہ مافیا نے اینٹو اور بجری کے ڈھیر لگانے شروع کر دیئے ہیں اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہوشکو ناخون لے اور مناسب اقتماعات کے ذریعے ان قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے بچ شریف پریس کلب میں ممبران کی حلف برداری کی تقریب منقض ہوئی مہمان خصوصی پی ٹی آئی کے رہنما و ممبر قومی اسمبلی مخدوم سید سمیو الحسن گلانی نے عہدے داران سے حلف لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں رشاد احمد شاہد کی اس ریپورٹ میں میڈیا ملک کا چوتھا اہم ستون ہے اچھ پریس کلب اور اس سے وابستہ صحافیوں کی اختمات نازیف صحافت بلکہ اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی اہم ہے ان خیالات کا ادار پاکستان تحقیق انصاف کے رہنما ممبر قومی اسمبلی مخدوم سید سمیو الحسن گلانی نے اچھ پریس کلب اچھ شریف کی تقریب حلف برداری کے موقع پر بطور مہمان خصوصی اپنے خطاب میں کیا تقریب کا غاز تلاوت کلام پاک سے ہوا علامہ مفتی سراج احمد نے سعادت حاصل کی نو منتخیب جنرل سیکٹری محمد سلیم شہزاد نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے کہا اچھ پریس کلب کی تقریب حلف برداری میں شرکت پر ہم تہ دل سے آقوا خیر مقدم کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریب اچھ پریس کلب کے نو منتخب عودداران اور عراقین کی حلف برداری کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے اس سال کے آگاز پر اچھ پریس کلب کے نئے عودداران کے انتخابات کے لیے جمہوری روایات پر عمل کیا گیا ازہلی دانش نے خطاب کرتے ہوئے کہا چالیس سال کے صحافتی دور میں آج تک اچھ شریف کی صحافی برادری اپنے حقوق اپنے علاقے کے حقوق کے لیے جس جد و جہ سے گزر رہی ہے لیکن وہ خود اپنے لیے اپنی چھت سے محروم ہے نو منتخب صدر ارشاد احمد شاہد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا مقدون سید سمیہ سنگلانی صاحب چودری عزر جویس صاحب ڈاکٹر کامرن صاحب ڈاکٹر شہد صاحب عمر بچیس صاحب سراج صاحب حاجی یاکسین صاحب ساڑے بزرگ آنکر جمیر صاحب بزرگ بھی آج میرے والے صاحب این تقریب شامل میں بڑی کوئی نہیں ہے اس موقع پر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد شاہد قریشی ممبر علی امن کمیٹی حاجی غلام یاسین صومرو رہنما آل پنجاب برولا اتحاد جام شفیق الرحمان برولا سابق جنرل کانسلر حافظ جمیل احمد خان لنگا مقدوم زادہ سید مزمی الحسنات بخاری زوار حسین بھٹا رہنما سیول سسائیٹی اوش شریف محمد عمر خرشید سہمن اور حاجی ریاض حسین سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات وقلہ اور تاجروں کی کثیر تعداد تقریب میں موجود تھے مقدوم سے سمیل حسن گلانی نے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی صحافیوں کی فراہ بیبود اور اجھ پریس کلپ کے لیے آرازی اور بلڈنگ کے لیے اپنا بھرپور تعاون کریں گے ہم نے پریس کلپ کو جو مینسپل کمیٹی کی لائبریز جس طرح جگہ دلائی تھی آپ یہاں جگہ پوائنٹ آؤٹ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور اوش شریف میں جگہ دلوائیں گے اور آپ تاہاں کو انشاءاللہ ادالا کہ آپ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے پرل آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ ضرور بتانے چاہوں گا کہ اچھ میں ڈالیسز جنٹ بلکل مکمل ہے اور وہ انشاءاللہ دس پنہ دنوں میں کام شروع کر دے گا ہسپیٹل اپگریڈیشن اپنے آخری مرائل میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اچھ کا ہسپیٹل اپگریڈ کروں وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا لائٹ محسوس کرتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اچھ میں ہم بنیادی صحت کی سہولیات اپنے ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو اپور نہیں کہتے ہیں یہ بیسک چیز ہے اس کے علاوہ باقی ترکیاتی کام بہت ہو رہے ہیں آپ کا سوچ کا ٹینڈر اسی ہفتے میں کھلنے والے پانچ کروڑ کا آپ کی اچھ میں سوئی گیس سے بہت بڑا منصوبہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہد امس شاہد صاحب ضرور صدر بننے کے بعد اس چیزوں کو غار میں لائیں گے نہیں لائیں گے تو ان کے چچا کی ذمہ میں لگا دوں گا ایسے چو تھانا کینٹ باہولپور چودری عزر جھوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حالات میں صحافیوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہے کیونکہ ملک کو بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنوں کا بھی سامنا ہے ہم شاہد صاحب کو صدر منتخبہ ہونے پر بارے بعد دیتا ہوں یہ کافی عرصہ سے صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں اور یہ شروع سے ہی سارا دن یہ جیسے پولیس ڈیوٹی کرتی ہے اسی طرح یہ صحافت کے پیشے سے بھی رات کو دو دو تین تین بجے تک ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو سب کو اور تمام عدد داران کو مبارک باتے دوں ایسے چو سانہ اوش شریف محمد سجاد سندھو نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں اس لئے عوامی مسائل کو انتظامیہ تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کی دار ادا کریں تو میں تمام دوستوں سے یہ امید کروں گا کہ کوئی بھی پوزیٹیو چیز جو حل طلب ہو وہ لازمی طور پر اجاگر کیا کریں اسے ہمارے نوٹسمنٹ دیں یا جو بھی مطلقہ ڈپارٹمنٹ ہو اس کے نوٹسمنٹ دیں اور اس کو مصبت ویسے اس کا فیڈ بیٹ لیں اور اس کو لازمی طور پر حل کروائیں قبل از امین مغدوم سے سمیر حسن گلانی نے اچ پریس کلب اچ شریف کے نو متخیب عوضہ داروں سے ان کے عوضوں کا حلف لیا حلف لینے والوں میں اچ پریس کلب اچ شریف کے سرپرستے علا ازہر علی دانش چیئرمند زاہر حسین خان کلوڑا چیئرمند جنرل کونسل سید محسن شمسی صدر ارشاد احمد شاہر سینئر نائب صدر شاہین رسول ڈاکٹر ظلفکار علی نائب صدر محمد امتیاز بڑانی محمد اجاز پتھان جنرل سیکٹری محمد سلیم شہزاد جوائنٹ سیکٹری محمد التاف خان بلوچ فنان سیکٹری شہزاد خان شکرانی آفیس سیکٹری محمد اکرم خان انفارمیشن سیکٹری عظمت اللہ سیال اور ایگزیکٹیف کمیٹی و جنرل کونسل کے نو منتخب عراقین شامل تھے کیمرمین عبداللہ مختار کے ساتھ ارشاد احمد شاہد مکس نیوز اسشریف فتح پور میں درندہ صفت لوگوں نے درندگی کی انتہا کر دی درندس افتفراد نے نو مولود کو داسو نہر کے ساتھ جنگل میں پھینک کر فرار ہو گئے اہل علاقہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور نو مولود بچے کو زندہ حالت میں تھانہ لے آئے بہت ازام حکمہ جنگلات کے ملازم نے نو مولود بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور بچے کی تمام اخراجات کی ذمہ داری اپنی ذمہ لے لی ایسے چوب فتح پور آبیس حسین کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے کہ روڈ پکا میں ڈی پی او سید کرار حسین کی ہدایت پر پولیس نے گزشتہ دو روز کے دوران سترہ ملزمان گریفتار کر لیے ملزمان سے سولہ سو بیس گرام چرس پنتالیس لٹر دیسی شراب اور ایک عدد بتیس بور ریوالور ایک عدد تیس بور پسٹل اور ایک عدد رائفل کلاشنکوف پانچ گولیاں اور جوے پر لگی سات ہزار سو پچاس روپے نقدی بھی برامت کر لی گئی لیا تھانہ سیٹی کی حدود میں تین نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا نور نبی نامی شخص پیشی پر عدالت جا رہا تھا کہ کالج روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کا نشانہ بنا دیا پولیس کی جانب سے زخم شخص کو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسوطال منتقل کر کے ملزمان کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ویژٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ نگے بان This news bulletin is sponsored by شما بناثپتی and cooking oil bizwash گلستان property marketing SM Foods and ولکا Foods International damned ڈسٹرکonen ڈسٹرکنین ڈسٹرکنی